موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر 12 اپلیگیشن آف کریمیٹری اور ایکسرسائز ہم نے سٹارٹ کی ہوئی ہے ایکسرسائز نمبر 12.8 ایکسرسائز 12.8 سیکنڈ لیکچر ہے پارٹ نمبر 2 پارٹ نمبر ہے پہلے دو کوسٹنس ہم نے اپنے پروف کرنا تھا کوئیشن کو اپنے پروف کیا اب یہاں پر بھی پروف کرنے والے کوسٹنس ہیں کوسٹن نمبر 3 سے سٹارٹ کرتے ہیں کوسٹن نمبر 3 ہے show that r1 is equal to 4 capital R sine of alpha by 2 cos beta by 2 into cos gamma by 2 اچھا یہ r1 آپ مجھے بتائیں یہ r1 کیا چیز ہے r1 radius ہے اچھا radius کس سرکل کا ہے ہم نے تو تین سرکل پڑے تھے in circle circum circle ascribed circle یہ r1 کس کا ہے r1 اگر آپ کو یاد ہو تو ascribed circle کا تھا a vertex کے opposite جو ہم circle بناتے تھے اس کا جو radius بنتا ہے اس کو r1 کہا جاتا ہے اور اس کے center کو i1 کہا جاتا ہے یہ ساتھ ساتھ میں repeat کرتا ہے جاؤں میں چیزیں تاکہ آپ کو بھولیں نا آپ کے ذہن میں رہیں اچھا اب یہاں پر تو یہ ہمیں equation given ہے r1 is equal to 4 r sine alpha by 2 cos beta by 2 and cos gamma by 2 اس کو ہم نے prove کرنا ہے تو جس طرح سے ہم نے پچھلے lecture میں بھی prove کیا equation کو یہاں پر بھی ہم right hand side لیتے ہیں پہلے right hand side right hand side کیا ہے 4 r sine alpha by 2 into cos beta by 2 into cos gamma by 2 یہ ہے ہماری right hand side تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں تو half angle formulas ہیں sine کا half angle formula cause کا half angle formula یہ یہاں پر apply ہو رہا ہے اس میں difference کیا ہے کہ یہاں پر cause کے بھی half angle formula ہے پچھلے lecture میں ہم نے وہ use نہیں کی ہے کیونکہ ہمارے question میں cause of half angle formula نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم apply کریں گے 4 capital r into sin of alpha by 2 اس کا فرمنا ہم پہلے بڑھ چکے ہیں ٹھیک ہے جو کہ equal ہوتا ہے s minus b into s minus c divided by b c کا whole square root اس طرح سے cause gamma by 2 ہے وہ ہے s into s minus b divided by a c کا whole square root اس طرح سے cause gamma by 2 s into s minus c divided by a b ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے یہاں پر half angle formulas apply کی ہے اب next step کیا ہے کہ ہم اس کو single square root میں لکھ لیتے ہیں 4r s minus b into s minus c into s into s minus b into s into s minus c whole divided by b c into a c into a b کا whole square root ٹھیک ہے یہ میں نے single square root کے اندر لکھ لیا اب یہاں پر اس کو ہم جو terms آپس میں cancel out ہوں گی اس کو cancel کریں گے جو terms آپس میں multiply ہوں گی ان کو multiply کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھتے ہیں کیا چیز کس سے multiply ہوگی یا آگے اس کا کیا solution ہم نکال سکتے ہیں اب دیکھیں اوپر numerator میں دو s آ رہے ہیں تو یہ s square بن جائے گا ٹھیک ہے تو numerator میں پہلے تو میں باہر 4r لکھ لوں اس کے بعد s square آ جائے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ دیکھیں تو s minus b ہے یہ اور یہ بھی s minus b ہے تو یہ ان کا square ہو جائے گا ٹھیک ہے s minus b کا whole square اس کے علاوہ آپ دیکھیں s minus c اور s minus c اس کا بھی whole square ہو جائے گا s minus c کا whole square اب denominator میں آتے ہیں یہ ہے b اور یہ بھی ہے b یہ b square بن جائے گا اس کے علاوہ یہ ہے c یہ بھی c دو سی آ رہے ہیں یہ c square اور a بھی دو آ رہے ہیں تو a square اور اس کے اوپر whole square ہو ٹھیک ہے اب اس کو ہم جو ہے ہر ایک کے اوپر square آ رہے ہیں تو ہم single whole square میں لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں لکھ دیتا ہوں s into s minus b into s minus c کا بریکٹ ڈال کے ہم لکھ دیتے ہیں whole square اسی طرح سے denominator میں بھی a b c a کے اوپر بھی square ہے b کے اوپر بھی c کے اوپر بھی تو اس کو whole square میں لکھ دیتے ہیں اور الہدہ الہدہ سے square roots ڈال دیتے ہیں تو یہ square roots square سے cancel ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو ہمارے پر سے وہ terms آئیں گے اب وہ square root کے بغیر آئیں گے یہ بن گئے 4 into r s into s minus b into s minus c divided by a b c ڈال کی ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس اب terms پہ جائے ہیں اب اس کو آگے مزید ہم کس طرح سے solve کر سکتے ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پر اب ہم ان کو آپس میں ملٹیپلہ کریں تو ہمارے پاس تو مطلب کے آگے solve نہیں ہو پائے گا a b c کوئی چیز اب cancel out نہیں ہو رہی ہم یہ کر سکتے ہیں capital r کا formula جو ہے وہ apply کر سکتے ہیں capital r equal ہوتا ہے a b c over 4 delta کے یہاں پہ 4 پہلے سم ہو جاتا ہے اور یہ capital r جو آجے گا آجے گا a b c over 4 delta اور باقی terms اسی طرح سے s into s minus b into s minus c divided by a b c اب یہاں پہ جو terms آپس میں cancel ہو رہی ہیں ان کو cancel کرتے ہیں a b c a b c سے cancel out ہو جائے گا 4 4 سے cancel out ہو جائے گا ٹھیک ہے تو ہمارے پاس جو باقی terms بچیں گی وہ ہیں s into s minus b into s minus c a c over delta اب یہاں پہ جو ہمارے پاس terms بچیں ہیں s into s minus b into s minus c اگر اوپر ہم نظر دھوڑائیں تو کوئی ہم سے غلطی نہ ہوئی ہو کیا numerator میں ہمارے پاس s minus a موجود نہیں تھا نہیں ہے حضرت کے ابھی تک ہم ٹھیک چل رہے ہیں اچھا اب یہاں پہ ہم کیا کر سکتے ہیں دیکھیں اگر اس کے ساتھ پہلے تو تھا s minus a into s minus b into s minus c ہم اس کے ساتھ s multiply کرتے تھے پھر وہ delta square کے equal بن جاتا تھا لیکن یہاں پہ اس case میں missing کیا ہے missing ہے s minus a چلیں اب ہم s minus a سے multiply کر لیتے ہیں اور divide بھی کر دیتے ہیں s into s minus a into s minus b into s minus c divided by s minus a into delta ٹھیک ہو گیا کیونکہ اب اوپر جو ہے delta square کے equal آ چکا ہے تو ہم اس کی جگہ لکھ دیتے ہیں delta square whole divided by s minus a into delta اب یہ delta تو delta square سے یہ square جو ہے اس delta سے cancel ہو جائے گا باقی term سے ہمارے پاس آئیں گی وہ آئیں گی delta over s minus a اور یہ delta اور s minus a جو ہے وہ equal ہوتا ہے r1 کے ٹھیک ہے یہ چیز آپ کو یاد ہونی چاہیے کہ ہم نے یہ proof کیا تھا کا سیہا ہے اس ایکسسس� کی انٹریکشن ٹھیکس on ہے is things a Year 1 آ چک ہے یعنی کہ یہ ریٹ ہی آنڈ سائڈ لی تھی اور یہ left ہی کاinks Right horm انڈ سائڈ is equal to left Tools is ایکل see یعنی کہ ہم پروو کیا کر چکے ہیں r1 is equal to 4 capital R sin alpha by 2 into cos beta by 2 into cos gamma by 2 یہ ہم پروو کر چکے ہیں جو ہم نے اس کوئیسن میں پروو کرنا تھا اب ہم اس کے دیکھیں باقی جو ہے دو اور پارٹس ہیں کوئیسن کے وہ بھی اس طرح سے سیم ہی ہیں اس میں r1 ہے اس میں r2 ہے r3 ہے اس طرح سے وہ ہم نے آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے وہ آپ خود سے باقی دو پارٹس سالف کریں گے بلکل سیم ہے کوئی اس میں آپ کو ایشو نہیں آئے گا ٹھیک ہے تو اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ next question یعنی کہ question number 4 پہ آتا ہے question number 4 ہے show that r1 is equal to and side side and side ہے s tangent alpha by 2 اب یہاں پر دیکھیں تو tangent کا half angle use over ہے ٹھیک ہے half angle formula یہاں پر ہم tangent کا apply کریں گے وہ کس کے اقل ہوتا ہے وہ آپ پہلے پڑ چکے ہیں ٹھیک ہے وہ آپ کو یاد بھی ہونا چاہیے تو وہ ہے s minus b into s minus c divided by s into s minus a کا سکے root ٹھیک اب یہاں پر ہم نے tangent کا half angle formula apply کیا تو اس کو آگے مزید ہم کس طرح سے solve کر سکتے ہیں دیکھیں اگر میں ان کو multiply بھی کرتا ہوں تو کوئی بھی چیز cancel out نہیں ہوگی یا اس طرح سے square نہیں بنے گا یا ہم کسی چیز سے multiply کریں اور divide کریں تب ہمارا یہ اس طرح سے آگے solve نہیں ہو پائے گا تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ denominator سے multiply بھی کرتے ہیں اور divide بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے اس term کو جو square root کے اندر ہے تو یہ بن جائے گا s minus b into s minus c divided by s into s minus a ہے تو اسی سے ہم multiply بھی کر دیتے ہیں اور divide بھی کر دیتے ہیں s into s minus a divided by s into s minus a اس سے ہمیں فائدہ کیا ہوگا اوپر آپ دیکھیں s into s minus a missing تھا اس میں کس چیز کے لئے missing تھا کہ s بن یعنی کہ formula بن سکے area of triangle کا area of triangle یہ ہوتا s into سکے root اس کے root تو already موجود ہے s minus b موجود ہے s minus c بھی موجود ہے لیکن یہ missing تھا ہم نے ایسا کیا denominator میں s into s minus a ہے تو اسے سے multiply کیا divide بھی کیا تاکہ denominator whole square بنجھے اور اوپر بھی delta بنجھے یعنی area بنجھے تو یہ ہم اس کو کو آگے مزید solve کرتے ہیں s square root of s into s minus a into s minus b into s minus c whole divided by s square یعنی s into s minus a whole square یہ square root سے cancel out ہو جائے گا اور ہمارے پاس چوب آگی times بچیں گی s into delta divided by s into s minus a یہ get root سے cancel out ہو جائے گا تو اب ہمارے بار یہ s is s cancel out ہو جائے گا تو باقی time سے بچی وہ ہے is equal to delta by s minus a delta by s جو ہوتا ہے وہ equal ہوتا ہے small or کے لیکن delta over s minus a equal ہوتا r 1 کے ٹھیک ہے یعنی کہ ہم right hand side لے کر چلے تھے equal to r 1 آ چکی ہے جو left hand side ہے right hand side is equal to left hand side improve we improve improve we improve improve here can improve r1 is equal to s tangent alpha by 2 is equation improve here یہاں پر کر جگہ ہیں اس کے بھی باقی دو پارٹس مزید ہیں سیکنڈ پارٹ اس کا جو ہے وہ ہے R2 is equal to S tangent بیٹا بائی 2 ہے اس ایکویشن کو بھی ہم نے اس میں جو ہے پروف کرنا یہ ہم کس طرح سے پروف کر سکتے ہیں دیکھیں جس طرح سے ہم نے پارٹ ون پروف کیا اسی طرح سے یہ بھی کوئسٹن ہے اس کو بھی ہم پروف کر سکتے ہیں اس میں سمپل یہ ہے کہ بلکل سیم اسی طرح سے ہے لیکن اس میں یہ ڈیفرنس ہے کہ اس میں tangent بیٹا بائی 2 ہے اس میں tangent ایلفا بائی 2 ہے یعنی کہ ہے تو ہاف اینگل فرمولا ہی نا tangent کا تو یہاں بھی میں tangent کا ہاف اینگل فرمولا لکھ دیتا ہوں باقی کوئسٹن آپ خود سے سٹرائے کیجئے ٹھیک ہے tangent of بیٹا بائی 2 is equal to کس کی ہوتا ہے tangent of بیٹا بائی 2 equal ہوتا ہے s minus a into s minus c over s into s minus b t کا whole square root اور ساتھ میں multiply ہوتا ہے s بلکہ یہ s تو اس کے ساتھ اس کے وجہ سے آئے گا یہ ہے tangent of بیٹا بائی 2 کا فرمولا ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ آپ اگر s multiply کر دیں یہاں پر تو یہ right hand side بن جائے گی right hand side اور یہاں پر بھی s آ جائے گا ٹھیک ہے تو اس کو آگے مزید اسی طرح سے آپ solve کریں گے کہ multiply اور divide کر دیں گے multiply اور divide کر دیں گے denominator سے یعنی کہ s into s minus b سے multiply بھی کریں s into s minus b سے divide بھی کریں تو یہ آپ کا یہاں سے question جو ہے وہ آسان بن جاتا ہے ٹھیک ہے آگے question یہ والا آپ hood try کیجئے hood solve کریں تقریباً آدھا آدھا سے زیادہ question یعنی کہ logic میں نے یہاں پر آپ کو سمجھا دیئے اور اس سے next part جو ہے third part بھی ہے ٹھیک ہے اس question کا question number four کا question number four third part third part میں کیا ہے third part میں r3 is equal to ہم نے proof کرنا ہے s tangent gamma by 2 کے ٹھیک ہے یہ بھی بالکل اسی طرح سے same question ہے اس میں بس یہ ہے کہ یہاں پر tangent by tangent of gamma by 2 use ہو رہا ہے یعنی کہ یہ بھی half angle formula ہے لیکن یہاں پر gamma angle use ہو رہا ہے تو اس کا formula بھی میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے tangent of gamma by 2 equal ہوتا ہے s minus a into s minus b over s into s minus c کے whole square root کے برابر ٹھیک ہے اچھا یہاں سے آپ دیکھیں یہ gamma by 2 اس کے equal ہے tangent of gamma by 2 اگر اس کے ساتھ میں یہاں پر s multiply کر دوں تو یہ بن جاتا ہے right hand side ٹھیک ہے right hand side لے کر چلیں یہ آپ اس کے equal لکھ دیں tangent of gamma by 2 کا formula apply کر دیں ٹھیک ہے یہ آجائے گا آپ کے باس expression اب اس کو آپ یہ مزید کس طرح سے solve کرنا ہے کہ آپ نے اس code جس طرح باقی parts میں کرتے ہیں s minus a into s minus b over s into s minus c whole square root denominator سے multiply بھی اور divide بھی کر دیں ٹھیک ہے تو آپ کا یہ question simplify ہو جائے گا s into s minus c over s into s minus c کے ساتھ multiply بھی اور divide بھی ٹھیک ہے تو یہ آگے کیا بن جائے گا s minus a into s minus b into s minus c اور divide it by میں آجائے گا s into s minus c کا whole square ٹھیک ہے اس کو اوپر square root ہے اب یہ نیچے denominator میں تو square root سے cancel out ہو جائے گا لیکن اوپر numerator میں کیا ہوگا numerator میں تو square root رہے گا تو یہ بن جگا s square root of s into s minus a into s minus b into s minus c divided by s into s minus c ٹھیک ہے تو آپ numerator آپ دیکھیں تو وہ delta کے equal ہے اور یہ s جو ہے یہ s سے cancel out ہو جائے گا تو delta over s minus c آجائے گا آپ کے پاس اور delta over s minus c آپ کو پتا ہے کس کے equal ہوتا ہے r3 کے equal ہوتا ہے تو یہ ہی ہم نے یہاں پر proof کرنا تھا right hand side ہم لے کر چلے تھے equal to left hand side کے equal آجائے left hand side r3 ہے اس equation کا آپ question check کر لیجے ٹھیک ہے تو یہاں سے left hand side is equal to right hand side prove ہو چکے ہیں مطلب کہ ہم نے proof کر دیا ہے r3 is equal to s یا s tangent gamma by 2 یہ ہم نے یہاں پر proof کرنا تھا وہ ہم یہاں پر proof کر چکے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر question number 3 اور question number 4 ہم نے یہاں پر solve کیا اور یہاں پر اس lecture ختم کرتے ہیں next lecture سے ہم next question start کریں question number 5